بسم اللہ الرحمن الرحیم امام واقضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بڑی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا فاقوں تک نوبت پہنچا گئی گھر میں کچھ نہیں گھر والے کہنے لگے کہ بڑے تو صبر کر لیں گے لیکن بچے مفلسی کی عید کیسے گزاریں گے یہ سن کر میں اپنے ایک تاجر دوست کے پاس کرز مانگنے گیا وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گیا اور بارہ سو درہم کی ایک تھیلی میرے حوالے کر دی میں گھر آیا ابھی بیٹھا ہی تھا کہ میرے ایک حاشمی دوست دروازے پر آ گیا اور وہ بھی کرز مانگنے آیا اس کے گھر میں بھی افلاس اور فقر و فاقہ تھا میں نے اہلیہ کو اس کا معاملہ ذکر کیا میری اہلیہ کہنے لگی کتنی رقم دینے کا ارادہ ہے میں نے کہا تھیلی کی رقم نصف نصف کر لیں گے اس طرح دونوں کا کام چل جائے گا کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے آپ ایک عام آدمی کے پاس گئے اس نے آپ کو بارہ سو درم دیئے اور آپ اسے ایک عام آدمی کے عطیہ کا نصف دے رہے ہیں آپ اسے پوری تھیلی دے دیں چنانچہ میں نے وہ تھیلی کھولے بغیر اس کے حوالے کر دی وہ تھیلی لے کر گھر پہنچا تو میرا تاجر دوست اس کے پاس گیا اور وہ تاجر اس حاشمی سے کہنے لگا کہ عید آئی ہوئی ہے اور گھر میں کچھ نہیں کچھ کرز چاہیے حاشمی دوست نے وہ تھیلی تاجر کو دے دی وہ اپنی ہی تھیلی دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس تھیلی کو اس کے ہاں چھوڑ کر میرے پاس آیا تو میں نے اسے پورا قصہ سنایا کہ بھائی وہ حاشمی دوست میرے پاس آیا تھا تو بس میں نے وہ تھیلی اس کو دے دی تھی کہ در حقیقت تاجر دوست کے پاس بھی اس تھیلی کے سوا کچھ نہیں تھا وہ ساری مجھے دے گیا اور خود کرز لینے حاشمی کے پاس چلا گیا حاشمی نے جب وہ حوالے کرنا چاہیے تو راز کھل گیا عیسار اور ہمدردی کے اس انوکھے واقعے کی اطلاع اس وقت کے وزیر یحیٰ بن خالد کو پہنچی تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے دس ہزار دینار بھیجے کہنے لگا ان میں دو ہزار آپ کے ہیں یعنی علامہ واقدی کو امام واقدی کو کہا دو ہزار آپ کے ہیں دو ہزار آپ کے حاشمی دوست کے ہیں دو ہزار آپ کے تاجر دوست کے ہیں اور چار ہزار آپ کی اہلیہ کے ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ قابل قدر اور لائق عزاز ہیں یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ نصف کیوں دیتے ہو سارا کا سارا ہی اپنے وہ حاشمی دوست جب دروازے پر آیا ہے مانگنے کے لیے تو زیادہ ہی ضرورت مند ہوگا اس لیے سارے کا سارا ہی اس کو دے دو تو یہ ہمارے بزرگوں کی حکایات ہیں ان کے واقعات ہیں اللہ کے راستے میں مخلوق خدا پر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ پھر ان کو دگنا چگنا اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع رزق ان کو عطا فرماتے تھے کہ ان کے دل خود وسیع تھے اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنی یہ عادت بنائیں اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مخلوق خدا پر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مال میں برکتیں نصیب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین